اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ لوگ سب ٹھیک ہوں گے جی فرینڈز یہ دیکھیں آج ہم لوگ آپ کو اپر لیپس کرنے کا طریقہ سکھانے لگے ہیں کہ گھر بیٹھ کے آپ لوگ جب تھریٹ سیکھتے ہو تو اس کے ساتھ ہی آپ اپر لیپس کیسے کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں فرینڈز سٹارٹ کرنے لگے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے جب بھی یہ دیکھیں دھاگا پکڑنا ہے باکس ہمیشہ اوپر کو رکھنا ہے آپ نے کلائنٹس کی رائٹ سائیڈ پہ جب کھڑے ہونا ہے تو آپ نے باکس کا اینگل جو ہوگا وہ اوپر کو رکھنا ہے جی فرینڈز یہ دیکھیں کرنے کا طریقہ آپ دیکھیں آپ لوگ کیسے ہم لوگ کریں گے یہ دیکھیں باکس کا آپ نے جو فیس ہے وہ اوپر کو کرنا ہے اور نیچے سے بالوں کا رکھ نیچے کو جا رہا ہے اور اوپر کو آپ نے بالوں کو اتارنا ہے ہم لوگ سیدھا اس سائیڈ کو سٹریٹ ہم لوگ اس لیے نہیں چلاتے کہ یہاں پہ ایکسر کلائنٹس کے کٹ لگ جاتا ہے اور جب بھی آپ نے یہ اپر لپس بنانے ہیں تو باکس کا مو اوپر کو رکھنا ہے اور جیسے جیسے آپ ہونٹو کے اپر لپس کے اوپر گھومتے جائیں گے تو اینگل ہمارا چینج ہوتا جائے گا اور باکس کا فیس جو ہوگا وہ رائٹ سائیڈ کی طرف مورتا جائے گا جی فرینڈز یہ دیکھیں بہت ایزی میتھڈ ہے گھر میں آپ اپر لپس آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں جب آپ کو تھریڈ چلانا آ جائے گا تو اس کے بعد ہم لوگ ہر چیز بتائیں گے کہ اپر لپس کیسے کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ہم نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو آئی برو بنانا سکھائیں گے بہت ہی آسان تھی کہ آپ گھر بیٹھے اپنی سسٹر کے ممہ کے دوستوں کے سب کے آپ گھر بڑھ کے تھریڈ کر سکتے ہیں جی یہ دیکھیں اور بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے دھاگا چلانا ہے سکین کے اوپر دبا کے چلانا نہیں ہے کیونکہ جب سٹارٹنگ میں ہم لوگ تھریڈ سیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ نہیں چلتا ہم لوگ تھریڈ کو زیادہ دبا لیتے ہیں اور جس سے سکین پر لائنگ پڑ جاتی ہے اور کلائنٹس کو پین بوت ہوتی ہے جی یہ دیکھیں بہت ہی ہلکے ہاتھوں سے آپ نے اپلیسٹ بنانے بہت ہی ایزی میتھرڈ ہے جی یہ دیکھیں اور آپ نے دھاگے کو زیادہ لمبا کر کے نہیں چلانا بہت ہی شورٹ شورٹ اور ہلکے ہاتھوں سے بانوں کو اتارنا جی فرنس اب ہم رائٹ سائیڈ پہ آگے ہیں رائٹ سائیڈ پہ کرنے کا طریقہ یہ دیکھیں بانوں کا روح نیچے کو ہے باکس کا مو اوپر کو آئے گا اور نیچے سے ہم لوگ اس کو اتارتے جائیں گے جیسے جیسے آپ اوپر کو اپلیسٹ کے اوپر کو جاتے جائیں گے ساتھ باکس کا اینگل چینج ہوتا جائے گا یہ دیکھیں اور زیادہ دھاگے کو لمبا کھینچنا نہیں ہے آپ نے صرف جہاں پہ بال ہوں گے وہاں پہ آپ نے تھوڑا سا اس کو دھاگے کو موومنٹ دینی ہے ایسے صرف آپ نے ہلکے ہاتھوں سے جسٹ بالوں کو اتارنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ لوگ بال کدھر ہوں اور آپ دھاگہ کہاں سے رکھے چلا رہے ہوں اور سکین کے کئی اور سے بال اتار رہے ہوں یہ سب سے پہلے مین چیز نوٹ کرنے والی ہے اور چھوٹی چھوٹی باریک آپ نے لگانی ہے جیسے گاڑی کی بریک لگاتے ہیں اسی طرح دھاگے کی بھی بریک لگانی ہے اور جہاں پہ بال ہوں گے وہاں سے اتارتے جانے ہیں یہ دیکھیں بہت ہی آسان طریقہ ہے گھر بیٹے آپ لوگ آسانی کے ساتھ تھریڈ کر سکتے ہیں پلیپس بنا سکتے ہیں تاکہ پالو جانے میں بھی آپ کو ٹینشن نہ ہو گھر میں افصر پرمیشن بچوں کو نہیں ملتی لڑکیوں کو خاص کر کالیج کی لڑکیوں کو یا جو بھی بہنیں جن کو شوق ہے پالو جا کام سیکھنے کا صرف پرمیشن کی وجہ سے وہ نہیں سیکھ پاتی اپنا شوق پورا نہیں کر پاتی تو وہ گھر بیٹے آپ لوگ سیکھ سکتے ہیں اور مجھے کومیٹس میں لازمی بتایا کر لیے گا کہ آپ لوگ میری ویڈیو کیسے لگتی ہے اور جو کچھ بھی آپ کوئی نیو چیز سیکھنا چاہتے ہیں کوئی نیو سٹائل سیکھنا چاہتے ہیں یا بیوٹی ٹیپس کے حوالے سے یا ہیئر فورز ڈینڈرو کے حوالے سے کچھ بھی آپ لوگ مجھ سے پوچھنا چاہتے ہیں تو کومیٹس میں لازمی مجھ سے پوچھ لیا گی جیے آپ کو ہر پوچن کا آنسر مل جائے گا جی فرنڈز یہ دیکھیں ہمارے آئے تقریبا پلس بن گئے ہیں ایک تو آپ کو پالا جانے کی ٹینشن نہیں ہوگی جی یہ دیکھیں ٹھیک ہے فرنڈز اپنا خیار رکھے گا انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ملتے ہیں آپ کو جس میں آئی برو بنانا سکھایا جائے گا گھر بیٹے آپ لوگ اپنے اپنے پلس کیسے بنا سکتے ہیں